حضرت خطیبِ عاظم رحمت اللہ علیہ کو جب ختمِ نبوت کے بارے میں وہ ظلامن کمری اب جو صاحی وال ہے اس کے ڈکٹیٹر تھے پولیس نے قید کرنا چاہا آپ نے کہا میں دو ہفتے قید نہیں ہوں گا میں نے کام کرنا ہے دو ہفتے کے بعد گرفتاری دی خود مجسٹریٹ اسغر علی کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خون کا ایک قطرہ نہیں بہنے دیا نبی کی عزت کی بات کی لیکن ہرگز کوئی ہنگامہ نہیں ہو ایک ہفتے میں میرے دو بڑے بھائی انتقال کر گئے والے صاحب جیل میں تھے منیر احمد اور تنویر احمد نام تھا ایک سوہ تین سال کا تھا ایک پونے تین سال کا ایک سوہ سال تھا پہلی دو اولادے ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں دونوں یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے ڈیپٹی کمیشنر آیا والے صاحب کو بولایا آپ کے دو بیٹے انتقال کر گئے آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ معافی نامے پہ دستخط کر دیں آپ کا معافی نامہ لوگوں سے پوشیدہ رکھا جائے گا میں آپ کو رہا کر دوں گا والے صاحب مسکرائے کہنے لگے کیا اللہ سے بھی چھپا لوگے لوگوں کی نگاہوں سے کہہ رہے ہو کیا اللہ سے بھی چھپا لوگے بیٹے چلے گئے میری جان بھی چلی جائے گی میں معافی نامے پہ دستخط نہیں کروں گا میں مسجد میں کھڑا ہوں حالف اٹھوالو مجھ سے دیوبندی وہبی ملہ معافی نامے پہ دستخط کر کے رہا ہوئے نام یاد ہے مجھے آج وہ کہتے ہیں ختم نبوت کے معافیز اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں والے صاحب کو دفعہ تین میں نظر بند کر دیا گیا ملاقات پر بھی پابندی کوئی نہیں مل سکتا دس مہینے جیل میں رہے دس مہینے جیل کاٹ کے بھی آئے تو وہی بات کی جو نبی کی عزت کی بات تھی